فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ پاکستان نے ہندوستان کو ووک آور دے دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کانسل کا نون پرمننٹ میمبر بن گیا ہے میں ان کی خدمت میں بس احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کاش انہوں نے یہ تقریر کرنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیا ہوتا وضاحت مانگ لی ہوتی تو شاید ان کو ان کی تشویش میں دور کر لیتا لیکن کیونکہ انہوں نے اٹھا دیا ہے جواب دینا میرا فرض ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پروسس کو سمجھنا ہے آپ ٹویٹ کر دیں سوشل میڈیا بھی لوگ لکھتے ہیں they do not understand the process پروسس یہ ہے کہ پندرہ رکنی سیکیورٹی کانسل ہے پانچ پرمنٹ ہیں دس جو ہیں ان نون پرمنٹ میمبرز ہوتے ہیں وہ روٹیشن میں ہر دو سال بعد وہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے اور دو دو سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے اس میں پاکستان بھی حصہ لیتا رہا ہے اور ہندوستان بھی حصہ لیتا رہا ہے اس وقت کا ریکوڈ یہ ہے کہ سات مرتبہ ہندوستان سیکیورٹی کانسل کا ممبر بن چکا ہے اور سات مرتبہ پاکستان بھی سیکیورٹی کانسل کا ممبر بن چکا ہے اس دفعہ ہندوستان نے سیکیورٹی کانسل کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کب کیا میں ان کی اطلاع کے لیے اس کرنا چاہتا ہوں سن دو ہزار تیرہ سے وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں سن دو ہزار تیرہ میں نہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی نہ میں وزیر خارجہ تھا اگر ریکار اٹھا کے دیکھ لیں تو اس دو ہزار تیرہ میں حکومت کس جماعت کی تھی اور وزیر خارجہ کون تھا نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بہت سمجھدار ہیں میں بہت اطلاع کرتا ہوں وہ اس کا میرا اشارہ سمجھ گئے اگر وہاں کسی نے دیا ہوگا تو کسی اور میں دیا ہوگا ہم نے نہیں دیا میں انہیں بھی بات نہیں کروں گا میں کسی بلدام نہیں لگا ہوں گا because people have to understand the process what is the process process یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کانسل کا نان پرمنٹ میمبر بننے کی خواہش کرتے ہیں تو یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں آپ کو کئی سال پہلے منصوبہ بندی کرنی ہے ریکارڈ بتاتا ہے کہ حکومتوں نے پانچ سے پندرہ سال پہلے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں مثال کے طور پر سن دوہزار پچیس اور چھبیس کے لیے پاکستان سیکیورٹی کانسل کی ممبر کا خواہش مند ہے سیٹ کا اس کے لیے کیمپین ہم نے آج سے شروع کر رکھی ہے پچیس چھبیس میں ہونا ہے پیکنس آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نان پرمنٹ میمبرز کی الیکشن کا پروسس کیا ہے ریجنل ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ریجن کی سچوشن کیا ہے اور آپ نے اس ریجنز کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے ریجن کے اندر جب آپ ایک اختلاص زیادہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی کیونکہ صرف ریجن تک ہمارا ہے ایشیا پسیفک گروپ ہندوستان اور ہم دونوں اس گروپ میں آتے ہیں اگر ہم اپنے ریجن میں دو بدو ہو جائیں تو ہمارے ووٹ تقسیم ہوں گے اور ہمارے چانسز جو آگے جیتنے کے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کو انڈسکین کرنے کی کوشش ہے انیس سو ستر میں جب سے پاکستان آزاد ہوا اور آج تک صرف ایک مرتبہ دو بدو الیکشن ہوا ہندوستان اور پاکستان کا اور آپ کی اطلاع کے لیے جنبی چیئرمن ہاؤس کی اطلاع کے لیے آٹھ راؤنڈ ہوئے ایٹ راؤنڈ پہلا راؤنڈ فیصلہ نہیں دوسرا تیسرا چہتھا پانچھرا چہتھرا ساتھرا آٹھ میں راؤنڈ میں فیصلہ ہوا اور پاکستان جیتا اس کے بعد ایک انڈسٹینڈنگ ایک ڈیپلمائٹک انڈسٹینڈنگ ہوئی کہ ہمیں گروپ کے اندر تقسیم سے نہ ان کو سائدہ ہے نہ ہمیں سائدہ ہے تو اب ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ وہ جب اپنا کیس پیش کرتے ہیں تو کوئی ہر چیننج کریں ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنے آئندہ کے الیکشن کے چانسز کو دیکھنا ہے آج کا فیصلہ ہمارے کل کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ جنابے والا جنابے چیمن یہ سٹیٹیجک فیصلے ہوتے ہیں ایموشن نہیں ہوتے یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے قومی مفاعت کو سامنے رکھ کرنا پڑتا ہے اب ہوا یہ ہندوستان نے جب یہ اپنی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے الیکشن کیا خواہش ظاہر کی تو ایشو پسیفک گروپ میں دیو دیو انڈی کیانڈیڈیٹ جب اکیلا کیانڈیڈیٹ ہو اور ایک ہی سیٹ ہو اور ایک ہی کیانڈیڈیٹ ہو نتیجہ کیا نکلے گا واضح ہے نتیجہ یہی نکلے گا جو نکلا اب اس کو روکنے کا طریقہ کیا تھا روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ کنٹس کیا جاتا کنٹس کون کرتا پاکستان کرتا اسے پاکستان کو حاصل کیا ہونا تھا وہ آخنا سال سے اپنے ووٹ پابند کر چکے تھے لوگوں سے عبادگی حاصل کر چکے تھے اس الیونت ہار میں نو دس مہینے پہلے پاکستان بے وکوسانہ طریقے سے کوٹ بڑھتا ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہونا تھا ایک ڈپنیمارکک نوم جو ہے وہ بھی ڈسٹورب ہوتا اور ہمارے پچیس چھبیس کے جو امکانات ہیں جس کا چوبیس پہ الیکشن ہونا ہے وہ بھی متاثر ہوتا موسیقی موسیقی